پاکستانی ٹیم کے لینڈ ہوتے ہی یہ باتیں گردش کرنا لگ گئی تھی کہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابر آزم اب اپنی کیپٹنس سے ہٹ جائیں گے تو دو دن بعد آج کے دن پی سی بی چیئر مین نے بابر آزم کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ریڈ بال کرکٹ کے کیپٹن رہیں اور وائٹ بال کرکٹ کے کیپٹنس سے آپ استیفہ لے لیں تو بابر آزم نے کہا کہ وہ ریڈ بال کرکٹ کے کیپٹنس سے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیسٹ کے کیپٹن بھی اب نہیں رہے ہیں بابر آزم نے تینوں فارمیٹ سے اب استیفہ دے دیا ہے اور وہ ایز اپ لیئر ہی پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں گے پاکستانی ٹیم کے نئے کیپٹنس جس میں ٹی ٹونٹی کیپٹن شاہین شاہ فریدی ہیں اور ٹیسٹ کیپٹن شان مسعود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوڈی آئی کیونکہ پاکستان کا ایک سال کوئی اوڈی آئی کا میچ نہیں ہے تو جب اوڈی آئی سٹارٹ ہوگی تو شان مسعود ہی پاکستان ٹیم کو لیڈ کرتے ہو نظر آئیں گے بابر آزم نے ٹیم کو چار سال لیڈ کیا ہے دوہزار انیس اکٹوبر میں انہوں نے ٹیک آف ٹیک چارج لیا تھا اور اب چار سال بعد انہوں نے کیپٹنسی چھوڑی ہے بابر آزم نے دس ٹیسٹ میچ ہمیں جتوائے چھیں ہارے ہیں ان کی کیپٹنسی میں اور چارڈ را ہوئے ہیں اس طرح ٹی ٹونٹی میں وہ پاکستان کے سب سے کامجاب کیپٹن ہیں اوڈی آئی میں چھوڈی آئی ہم جیتے پندرہ ہارے اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے بہت اچھا ٹریک ریکارڈ رہا اور بابر آزم کو کہا گیا کہ آپ ہمارے بیٹ سمینے سٹار بلے باز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں اور پاکستان کا نام راشن کریں پاکستانی ٹیم کے میریجمنٹ میں بھی رد و بدل کی گئی ہے ڈریکٹر مکی آرثر کو ہٹا کر محمد حفیظ کو ڈریکٹر پاکستان ٹیم بنایا گیا ہے اور چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کو بنایا گیا ہے یہ پاکستانی ٹیم میں ایک اچھا کردار ادا کریں گے اور اچھی منٹورشپ کریں گے کیونکہ وہ گورے ہیں ان کی سمجھ بھی کم آتی ہے اور پاکستانی ٹیم کو محمد حفیظ اچھا سمجھائیں گے اور اچھی پاکستان ٹیم آگے بڑھے گی شانما سعود بھی اچھے کیپٹن ثابت ہوں اور شاہین شاہ فریدی کا اگریشن تو آپ جانتے ہیں فریدیوں کے خون خون میں بھرا ہوا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کو کیسے لیڈ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ